ویلکم بیک فرینڈز میں ہوں افزل اور آپ دیکھ رہے ہیں افزل ایل 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 یوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایکسیڈنٹ پر کانون بس جاتی یعنی کہ اگر کسی بیٹی سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا رہا ہے یا وہ کسی کو کمی روح سے خائل کر دیتا ہے یا اس کے ایکسیڈنٹ سے کسی بیٹی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کیس میں اس پر کیا کانون لگو ہوگا ایپی سی کی وہ کون کون سی دھانا ہے تو اس پر لگیں گی یا پھر کیا ایسے معاملے میں کیا اس کو جمانت مل پائے گی اگر اس کی سجا ہوگی تو کب میں سمیہ تکی ہوگی اور وہ سجا سے کیسے بخص رکھتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اگر گاڑی کا جو انسورنس نہیں ہے تو اس کیس میں جو گاڑی کا مالک ہے اس پر کیا دند ہوگا یا اس کی کیا سجا ہوگی اگر ڈرائیوی لائسنس نہیں ہے جو ڈرائیوی لائسنس نہیں ہے تو اس کیس میں اسے کیا پنسمنٹ ملے گا یا پھر ایسے سمجھ لیجئے کہ جو ڈرائیویر ہے وہ ایک مائنہ رہے کبھی کبھی اس آتھ سرم نے دکھا ہے کہ ناوالک جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی گاڑی کو چلاتے ہیں اور ایکسیڈ کر دیتے ہیں تو اس کیس میں اس کو کیا سجا ملے گی یہ بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں تو چلیے سمجھ نہ گھواتے ہوئے ویڈیو سر کرتے ہیں پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جو بھی ایکسیڈن کے معاملے ہوتے ہیں وہ سارے معاملے آئی پی سی کی ان چار دھاراؤں میں سماحیت ہیں یعنی کہ آروپی بیکٹیوں کو ان چار دھاراؤں کے تحت ہی سجا دی جاتی ہیں اور وہ دھارائیں ہیں دو سو پناسی یعنی کہ آئی پی سی دھارہ دو سو اناسی ٹھیک ہے نا تین سو سیتیس تین سو آٹیس اور تین سو چار اے یہ چار دھارائیں ہیں جس کے تحت آروپی کو سجا دی جاتی ہیں چاہے وہ گاڑی کا مالک ہو وہ یا پھر ایک ڈرائیوار وہ یا پھر ایک مائیڈر اسی چار دھاراؤں کے تحت ہی سجا دی جاتی ہیں اب مان لیجئے کہ اگر کوئی بیکٹی لاپروالی سے گاڑی چلا رہا ہے کہ جلدوال جی میں گاڑی چلاتا ہے اور وہ کسی میں ٹھوک دیتا ہے یا پھر وہ بلکو صحیح طریقے سے گاڑی چلا رہا ہے اور بائی فورٹ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کیس میں اس پر کیا کانون دواگ ہوگا ہم ایک سٹوری پر آ دیتے ہیں کہ کوئی بیکٹی گاڑی چلا رہا ہے اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی میں ٹھوک دیتا ہے اندر کہیں پر بھی اس کا ایکسیڈٹ ہو جاتا ہے تو اس کیس میں کچھ لوگوں کو چوٹ آتے ہیں ہلکی کھلکی چوٹ آتے ہیں اور کچھ لوگوں کو گمبر چوٹ آتے ہیں اور اس میں ایک بیکٹی ہے ایک یا دو بیکٹی اس میں مر بھی جاتے ہیں اس کیس میں اس پر کیارت کیا قادر لگ ہوا اس میں ہم نے ساری کنڈیشن دے دی کیونکہ یہاں پر یہ بھی دیا ہے کہ ہم نے چاہے وہ ٹھیک طرح سے گاڑی چلا رہا ہے یا پھر وہ لاپروائی سے چلا رہا ہے اگر ایکسیڈٹ ہوتا ہے تو ہم لاپروائی ہی مانی جاتے ہیں چاہے آپ گردے بھی اچھے طرح سے گاڑی چلا رہا ہے اب یہاں پر تینوں کنڈیشن دے رہا ہے کہ مان لیجئے اس کے چھوٹے موڑی چھوٹے آئیں اگر مان لیجئے کہ کسی کے ساتھ ایکسیڈٹ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ مانا جائے گا کہ آپ جلدباہ جی میں لاپروائی سے گاڑی چلا رہے ہیں تو ایسے ماملے میں آپ پر IPC کے دھارہ 289 کے تحت آپ پر کاروائی ہوگی ٹھیک ہے نا یہ سمجھ لیجئے کہ جلدباہ جی میں گاڑی چلا رہے ہیں یا پھر کسی کے ساتھ ایکسیڈٹ ہوتا ہے تو یہ دھارہ اٹومیٹس جوڑ دی جاتی ہے یہ مانا جاتا ہے کہ آپ لاپروائی سے چلا رہے ہیں اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پر IPC کے دھارہ 289 کے تحت آروپ سے دھوٹا ہے تو اسے دو برس تک نہیں چھ مہینے تک کاراباس یا پھر 500 روپے تک یہ بات یہ ہے کہ یہ اس میں آپ سمجھوتا نہیں کر سکتے اگر کیس ہے تو اس میں آپ کو یا تو سزا ہوگی یا پھر آپ جلدباہ دے کر کے چھوٹ سکتے ہیں اب میں بہت کر لیتا ہوں اس سے آگے سیچویشن پھوڑی بڑھاتے ہیں اب مان لیجئے کہ یہ تو ہمیں لاپروائی سے گاڑی چلا رہے تھے اگر مان لیجئے کہ آپ نے گاڑی کسی سے ٹھک جاتی ہے ایمین کسی ساتھ ایکسید ہو جاتا ہے اس کیسے میں اگر کسی کو چھوٹی موڑی چھوٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کیسے میں آپ اگر چھوٹی موڑی چھوٹ آئی ہے اس کیسے میں یہاں پر دونوں دھہرہیں جوڑ دائیں گی سمجھ دیجئے کون کونسی دھہرہ دو سو گناسی یعنی لاپروائی سے گاڑی چلانا اور آئی پیسی کی دھہرہ تیر سو سنتیس یعنی کی چھوٹ آنا چھوٹ پہنچانا کسی کو لاپروائی سے گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو چھوٹ پہنچانا یہاں پر دونوں دھہرہیں جوڑ دائیں دونوں دھہرہوں کی دیجئے کیا ہوگا دیکھ جائے چھوٹ والی دھہرہ بڑی ہے کیونکہ وہ تو مارپیٹ لاپروائی سے چلانے والی دھہرہ کو اس سے چھوٹی ہے سلوات اس سے ہوتی ہے بڑی دھہرہ اس میں بڑا قرآن کیا ہے کہ آپ نے کسی کو چھوٹ پہنچائیں یہ دھہرہ سمجھتا بادی ہے مطلب ایسا ہے کہ اس میں آپ چاہیں تو بادی سے آپ سمجھتا کر سکتے ہیں اور سمجھتا بادی سے آپ مقدمے کو ختم کرا سکتے ہیں یا پھر اس میں بھی چھ مہینی کی سزا ہے اور اس میں ایک ہزار روپے تکا جربانہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی سمجھتا بادی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ایکسیڈٹ کے کیس ہوتے ہیں کوئی بھی مجسٹریٹ اس کیس کو سن سکتا ہے ایسا نہیں ہے یہ سب سمجھتا ہے کوئی بھی مجسٹریٹ سن سکتا ہے چاہے وہ کوئی بھی دھار آؤ ایکسیڈٹ سن سکتا ہے تو یہ ہو گئی چھوٹی موٹی چھوٹ پھوٹ میں آنے پر کیا کانون اور کیا سزا ہے تو اس میں بھی چھ مہینی کی سزا ہے یا پھر جرمانہ یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کو چھ مہینی تک سزا ہو جائے گی یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ہزار روپے تک کا جرمانہ ہو جائے یا ایک دو ہزار روپے کا جو بھی عدادت ہے یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں اب میں بات کر لیتا ہوں میں تھوڑی سی سٹویشن کو آگے بڑھاتا ہوں اب مان لیجے کہ اس سے کوئی ایسی ہی درگھڑنا ہو جاتا ہے جس سے کہ کسی بیکتی کو گمبیر چھوٹ آتی ہے اگر گمبیر چھوٹ آتی ہے یا ایک یا دو بیکتی اور ہے کسی کو کم چھوٹ آئی ہے کم چھوٹ کسی کو حدگیفر کی چھوٹ ہے تو تین سو تیس بھی لگ جائے اگر مان لیجے کہ کوئی ایک ہی بندہ ہے اس کو گمبیر چھوٹ نہیں لگی اب یہاں کون کونسی لگیں گی دو سو اناسی دھارہ لگ جائے گی کسی گمبیر چھوٹ آئی ہے دو سو اناسی اور تین سو اڑتیس دھارہ لگی سمجھ لیجے دو سو اناسی کا مطلب یہ مانا جائے گا کہ آپ لاپروائی ارچلدوائی اسے گاڑی چلا رہے تھے اور اس میں آپ کو یہ مانا جائے گا تین سو اڑتیس میں کہ آپ نے کسی کو گمبیر چھوٹ پہنچا ہی ہے اس کے اس میں تین سو اڑتیس کی جو دھارہ ہے یہ تھوڑی چی بڑی دھارہ آئی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تین سو چار اے جو سب سے بڑی دھارہ ہوتی ہے اور کسی کو گمبیر چھوٹ پہنچا نہیں اس کی سزائے لگت دیکھا جائے جائے مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر آپ پر ان دو دھارہوں کے تحت کاربائی ہوتی ہے ای پیس کی دھارہ دو سو اناسی اور تین سو اڑتیس اس کے اس میں آپ کو جو اس میں بڑی دھارہ کونسی ہے تین سو اڑتیس اس کے تحت مقدمہ چلے گا اب اس میں کیا ہے کہ اگر مان لیجئے کہ ان دو دھارہوں کے تحت آپ پر مقدمہ صد ہوتا ہے تو اگر دو سو اناسی میں تو یہ ہے کہ آپ شوٹ جائیں گے لیکن بڑی دھارہ یہ ہے تین سو اڑتیس اس میں یہ ہے کہ آپ یا تو اس میں دو سال تک کی سجائے اگر اروپی پہ اروپ سے دھارہ تین سو اڑتیس کے تحت تو اس میں دو ورس تک سجاء ہے یا پھر جرمانہ یا پھر دولم ہو سکتے مطلق اس میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر دولم ہو سکتا ہے اب میں بات کرلیتا ہوں کہ مان لیجئے کہ اگر ایکسی ایکسی نہ ہو جاتے اس میں اسے بیٹی کی موت ہوتی اس معاملے میں کوشش ادھر لگے اس معاملے میں لگے کہ ایپیسی کے تین سو چار ایک اگر کوئی بیٹی مر جاتا ہے اس میں کیا ہے اگر اروپ پہ اروپ سے دھارہ اگر آروپی پر آروپ صد ہوتا ہے تو اسے دو ورث تک کی کار آباس کی سجا یا پھر جرمانہ یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں اب میں آپ کو بات بتا رہتا ہوں کہ ان چاروں دھراؤں میں کیا کیا کنڈیشن ہے دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ چاروں دھرائیں جوانتی ہیں مطلب کہ ایک لینٹ کوئی بھی میٹر ہو آپ کو جوانتی مل لائے گی آگے بات بتا ہوں یہ ساری دھرائیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جوانتی ہیں یہ ساری دھرائیں سنگین ہیں ٹھیک ہے نا یہ سنگین دھرائیں ہیں دو باتیں ہوں گی جو آپ خاص خاص ہے کہ پہلی تو یہ سب ہی جوانت مل جائی ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ سب ہی دھرائیں سنگین ہیں ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی مجسٹر دوارہ سنا چاہتا ہے یہ چاروں دھراؤں میں چاہے وہ مرن کو چاہے وہ مطلب کہ ایکسی میں موت ہوئی ہو یا پھر گمبیر چوٹ ہو یا آپ نے لاپربائی سے گاڑی چلائی ہو یا آپ نے خوشی کو ہلکی پھرکی چھوٹ پہنچ گئی ہے سارے معاملے چاروں دھراؤں کی معاملے کسی بھی مجسٹر دوارہ سنے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مان لیجئے اب تیس تین پوائٹ ہو گئے ٹھیک ہے نا اب چوتھا پوائٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس میں جو ایک دھرہ ہے IPC کی دھرہ دو سو اناسی ٹھیک ہے IPC کی دھرہ دو سو اناسی جو ہے اس میں آپ سمجھوٹا نہیں کر سکتے جیسا کہ میں نے بتایا اس میں آپ سمجھوٹا نہیں کرتے IPC کی دھرہ دو سو اناسی میں اور IPC کی دھرہ تین سو چار اے تین سو چار اے اور دو سو اناسی میں سمجھوٹا نہیں کر سکتے یہ دورہ دھرہیں سمجھوٹا وادی نہیں ہیں مطلب اس میں اگر آپ سمجھوٹا بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سمجھوٹا مانا نہیں جائے گا تین سو تیس اور تین سو ارٹیس میں لیکن اگر وہ مان جاتا ہے دوسری پارٹی میں اگر کسی پرکادہ لینے ہو جاتا ہے یا پھر وہ آرچک مدد کر دیتا ہے یا پھر ٹریٹمنٹ کر دیتا ہے کسی پرکاد سے اگر پارٹی دارج ہی ہو جاتی ہے تو کیس ختم ہو جائے گا آپ کیس پاپس لے سکتے ہیں لیکن IPC کی دارہ 289 یعنی لاپروہی جلدبا جی سے گاہی چلا نا اور 304A یعنی ایکسیڈنٹ میں کسی کی موت ہو جانا ایسے معاملے میں آپ سبھرول کرے لیو طور پر سمجھوٹا نہیں کر سکتے یعنی سمجھوٹا کریں نہیں سکتے اس میں اگر آپ کیس کر دیا تو وہ ججمنٹ تک پہنچتا ہے اب میں بات کر لیتا ہوں کہ اگر آپ ایسے معاملے میں پارٹی سے آپ کسی پرکاد کا مل آپ کر لیتے ہیں تو کیا سمجھوٹا نہیں مانا جائے گا دیکھئے اگر مان لیتے ہیں کہ آپ نے کیس کر دیا ہے دوسری پارٹی نے آپ کے کیس کر دیا ہے اور اس کیس میں آپ اس پارٹی سے مل لیتے ہیں کچھ لیندن کر لیتے ہیں اس کیس میں آپ دونوں پارٹیاں سنتوز ہو جاتے ہیں بادی اور پرتیباری جو بھی آروپی ہے اور جو بادی ہے وہ دونوں سنتوز ہو جاتے ہیں بھئی ہم اب ہم نے تم سے کوئی شکایٹ نہیں ہے تو اس کیس میں آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا کیس ختم ہو جائے گا کیونکہ عدالت میں کیس جاتا رہے گا اب اگر آپ وہاں پر نہیں جائیں گے یا کسی اگر کا اپلیکیشن دیں گے کہ ہم لوگوں میں آپس میں سمجھاتا ہو گیا اس لئے ہم کیس واپس لیتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا ایک بارت کیس آپ نے دائر کر دیا تو وہ ججمیٹ تک پہنچتا ہے ججمیٹ تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس میں سجا ہوتی ہے یا پھر آرچی ڈن دن دینا پڑتا ہے یا پھر دونوں ہو سکتا ہے سجا بھی ہو سکتی ہے اور دن بھی دینا پڑ سکتا ہے اب میں بات کرتا ہوں کہ سارے ایکسیڈنٹ کیسوں میں ایسا ہی ہوتا ہے سب کو سجاہ دن بھی سب کو ملتا ہے تو میں اس میں ایک بات اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر مان لیجئے کہ اگر پیننٹی لگ رہی ہے اگر آرچی دن ہو رہا ہے کہ دو سال کی سزا ہے مرد ہو گیا ایکسیڈنٹ سے کچھ کی موت ہو گئی تو اس کیس میں اگر گاڑی کا بیما ہے سمجھ لیجئے اگر گاڑی کا بیما ہے تو بیما کمپنی اگر گاڑی کا بیما کمپنی پیسہ دے گی کہ اگر آپ کی پر سال لیں réussسز نہیں ہے تو بیما کمپنی ایک بھی پیسہ نہیں دے گی سارا پیسہ آپ کو دی رہا پڑے گا جو بھی کوٹ دوارا جو چارج بنے گا جو لگا آپ کو دے رہا پڑے گا یہ تو ہو گئی کہ اگر آپ پر سال لائزنس نہیں ہے تو بیما کمپنی آپ کو پیسہ نہیں دے گی ٹھیک ہے چھے بھلہی بیما ہو اب میں آپ کو ایک بات بتا تھوں اس میں مان لیجئے کہ آپ کے پاس سال لائزنس دو ہے لیکن آپ کے پاس insurance نہیں ہے اگر گاڑی کا بیما نہیں ہے اگر اس case میں آپ کے پاس driving license ہے لیکن گاڑی کا بیما نہیں ہے تو اس case میں جو penalty ہوگی جو بھی معافجہ ہوگا جو بھی case کا جو punishment ہوگا ججمنٹ جو گا اس میں جو بھی جرمانہ آپ کے ہوگا وہ آپ کو بھرنا پڑیا کیونکہ آپ کے پاس کوئی insurance نہیں ہے اگر مان لیتے ہیں کہ جو driving کرنے والا بدلہ جو driving کر رہا تھا وہ سمیں وہ ناوالک تھا یعنی کہ 18 سال سے کم ہو رہا تھا اور پلس اس کے پاس driving license بھی نہیں ہے ایسی بات 18 سال سے کم ہو رہا ہے تو driving license تو ہو ہی نہیں سکتا تو اس case میں کیا ہوگا اس case میں بھی ایک برد ایک condition اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ minor کے لیے special ہے کہ minor کو دین سال سے زیادہ نہیں دی جا ستی یعنی کہ اگر کوئی minor کا معاملہ آتا ہے تو اسے تین سال سے زیادہ کی سزاد نہیں دی جا سکتی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر minor driving کر رہا ہے تو اس کے نشے میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی accident ہو جاتا ہے دیکھیں ایسی condition میں جو دھارہ ہے اس کے تہت ہی سجا ملے گی کیونکہ accident کے معاملے میں ادھیکتم دو ورس تک کی سجا ہے سمجھ میں آنا دو ورس تک کی سجا ہے چاہے اسے اس کی گاڑی سے ایک انسان کی موت ہوئی ہو یا دس انسان کی موت ہوئی ہو اسے سجا دو ورس تک ہی ملے گی اب مان لیجئے کہ ناوالے کوئی بیرتی اگر driving کرتا ہے دیکھیں اس کیسے میں اگر ناوالے ہیں تو بیما کمپنی پیسہ نہیں دے گی اگر آپ پر بیما ہے تب بھی کیونکہ آپ نے ایسے بندے کو گاڑی کو تھما دیا ہے جو کہ ناوالے کہے گیر کانومی ہے تو یہاں پر وہ بیما کمپنی پیسہ نہیں دے گی اگر اب مان لیتے ہیں کہ اس میں سجا اور یہ کہا ہے کہ سجا وہی ہوگی جو دھارہوں میں ہے اگر اس میں کسی اگمیر روپ سے چوڑ پہنچایا ہے یا پھر اس کی گاڑی سے کسی بیکت کی موت ہوئی ہے تو دو برس تک کی سجا ہے یا پھر جرمانہ یا پھر دونوں یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ دو سال تک کی سجا ہو جائے چاہے مائنہ ہو چاہے میزر وہ سب پہ ایک دیسہ کانون ہے دو برس تک کی سجا ہے یا پھر جرمانہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سجا سے بچ جائیں اور جرمانہ آپ کے ہو جائے یا پھر دونوں ہو سکتے تو یہ پورا کانون ایسا پہ آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر اس ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کا بہت بہت سکریا چلیئے ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی چلیئے ملتا ہوں